اسلام علیکم ویور یور سکل میں آپ کو خوش آمدید آج میرے ساتھ موجود ہیں سبحان بھائی یہ LED بلب کا کام کرتے ہیں منفیکچر کر کے آگے سیل کرتے ہیں چھوٹا سا ان کا سیٹ اپ ہے ایکسپیرینس ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے دھکے بہت کھائے ہیں اور جس بندے نے دھکے کھائے ہوتے ہیں تو وہ بڑی بڑی کمپنی کے جو مالک ہوتے ہیں ان سے زیادہ وہ ایکسپیرینس بندہ رکھتا ہے باقی امیر غریب ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں کسی کو بڑا کر دے کسی کو چھوٹا کر دے تو ویڈیو شروع کرنے سے آج کی بات آج کی بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے اچھی قیمت آپ کی لگتی ہے خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے خوشبو آئے گی کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے کپڑے کالے ہوں گے اس کی مثال ایسے سمجھ لیں گندم کے اندر جو کنکر ہوتا ہے وہ گندم کے ساتھ ہی بکتا ہے گندم کی قیمت پہ اگر اس کو اس سے نکال دیا جائے تو وہ پاؤں میں رول رہا ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے جیسے لوگوں کی بھی قیمت جو ہے وہ گندم والی لگ جاتی ہے کیوں سبان بھائی ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں اچھا آپ لیڈی بلب کا کام کرتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوا ہے تو ان سے میں وہ باتیں پوچھوں گا جو کسی دوسرے نے مقصد ہے نہ شیئر کیوں نہ بتائیں ہوں مین مین جو پوائنٹ ہے باقی جو لیڈی ان کا جہاں پہ سیٹ اپ ہے وہاں بھی میں آپ کو ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے پھر وہ کب میں سوچتے ہیں یار یہ بھی شوٹ کر لو یہ بھی کر لو تو جو مین مقصد ہے ہمارا تو وہ پورا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں سبان بھائی یہ مال کہاں سے کون سی مارکٹ سے سستہ ملتا ہے یہ آپ کو مال ملے گا لیڈی بلب کا لہور کی شالمی مارکٹ سے ٹھیک ہے اور کریچی سے آپ کو ملے گا سستہ اور لوکل بھی مل جاتا ہے دوسرے شہروں سے جی لوکل بھی آپ کو مل جاتا ہے دوسرے شہروں سے راولپنڈی سے بھی آپ کو مل جاتا ہے راجبزار سے اچھا نہیں جیسے دوسرے شہر ہیں وہاں سے مل جاتا ہے ملتاہن یہ ایک دور پہ ریڈ میں فرق ہوں گا تھوڑا بہت فرق تو ہوگا ظاہر ہی سی بات ہے ہول سیل کی مارکٹیں اچھا اس کا دوسرے یہ ہے کہ ہرٹی سے فیفٹی پرسنٹ ہے ہرٹی سے فیفٹی پرسنٹ ہے دیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا بلا بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایوریج فورٹی پرسنٹ تقریباً آ جاتی ہوگی یعنی کہ ہزار روے کی سیل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا چالی سے پچاس چار سے پانسو روے کی بچت ہے ہزار روے کی آپ سیل کرتے ہیں چار سو سے پانسو کی بچت ہے تو اس میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے سیل کا تو سیل کے لیے اگر آپ اپنا برینڈ بناتے ہیں تو وہ تو زیادہ بہتر رہے گا جی آپ اگر اپنا برینڈ بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب نیا برینڈ ہوتا ہے تو دکاندار اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں یار اگر ریپلیسمنٹ آتی ہے تو وہ میں کیسے کروں گا یہ بندہ مجھے کام پر ملے گا تو اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن وہ آپ انشاءاللہ کر لیں گے یہ سبحان بھائی کے ساتھ میری ڈسکس ہو رہی تھی ابھی تھوڑا سا ویڈیو شارٹ کرنے کے لیے میں ہی آپ کو بتا دوں تو اگر آپ اپنا برینڈ بناتے ہیں خود تو بڑا امپریشن پڑتا ہے دکاندار کے اوپر آپ کا جب ذاتی برینڈ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سب سے مشکل جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلز کی سیلز اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے سیلز کے لیے آپ کو آگے سیلز مین رکھنے پڑیں گے کوئی ڈسٹیبیوٹر اگر آپ سے کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو دے دیں ڈسٹیبیوٹر شیپ دے دیں اس کو آپ تو سیلز کے لیے اس کا پرافٹ مارجن جو ہے آپ نے شیئر کرنا ہے دکاندار اور جو سیلز مین ہے ان کے درمیان آپ نے زیادہ پرافٹ نہیں رکھنا شروع کے اندر اگر آپ زیادہ پرافٹ رکھیں گے تو سیلز مین جو ہے نا اس کے اور بہت سارے بلہ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے جس کے اندر پرافٹ مارجن زیادہ ہے وہ اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اچھا مٹیریل لگاتے ہیں دوسرے ایک سال کی ورنٹی دیتے ہیں آپ ڈیڑھ سال دو سال کی کر دیں آپ کو اپنی پروڈیکٹ کے اوپر یقین ہونا چاہیے اس کو بقاعدہ آپ سٹیمپ کریں تو جب یہ چیزیں آپ پروائیڈ کریں گے مارکیٹ کے اندر فیسلٹیز ایک برینڈ آپ کا گتا چھاپ جاتا ہے تین چار پے کا جو ہے اپنے نام سے اور بہت ساری اگر منفیکچرنگ کے حوالے سے دیکھنا ہے تو اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مین مقصد اس کی سیل کا ہے سیل کے لیے آپ سیل مین اور دکاندار کو جو ہے ایوریز زیادہ دیں گے پرافٹ کی تو انہوں نے آپ کا مال سیل کرنا ہے پرافٹ ریشویس میں بہت زیادہ ہیں تو سبحان بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی خاص ٹپ ہے اس حوالے سے تو وہ بتانے ویور کو ضرور آپ سیل کے حوالے سے سیل کے حوالے سے یہی ٹپ ہے کہ اگر آپ نے اپنی پروڈیکٹ اپنا نام سے کوئی پروڈیکٹ بنائی ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں دکاندار کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ بنائیں اس سے اچھی سلام دعا دعا آپ کی ہو تو آپ اس کو اپنی پروڈیکٹ دیں اور اس کو اچھا مارجن دیں جب تک اس دکاندار کو اچھا مارجن نہیں ملے گا تب تک وہ آپ سے آپ کی پروڈیکٹ نہیں لے گا مین چیز یہی ہے کہ دکاندار کو اچھا مارجن جب تک نہیں ملے گا آپ جتنی مرضی اچھی چیز بنا لیں وہ آپ کی چیز سیل نہیں کرے گا کیونکہ بڑی بڑی جو ہے نا برینڈڈ کمپنیز بھی اس میں موجود ہیں تو آپ نے اپنا نام بنانا ہے اور جو ہے ان کو مارجن دینا ہے تو یہ اس میں مین پوائنٹ ہے باقی بزنس کے حوالے سے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ بتا دیں کیا چیزیں ہوتی ہیں LED بلک کے اندر LED بلک رامیٹریگل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی باڈی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے آسانی سے اور چپ ہوتی ہے اس کے اندر ڈلتی ہے چپ آپ کو مل جائے گی یہ میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہاں ہول سیل ریٹ پہ مل جاتی ہیں بہت شکریہ سبحان بھائی ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ